شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو اس وقت پچھلے دنوں الیکشن بھی ہوا اور ہم نے ایک عجیب سا سما دیکھا اس الیکشن میں کچھ رائٹر والیٹیشنز اور جنرلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا کیا آپ کے پاس کوئی نظیر ہے ایسی آپ تو فاطمہ جناہ اور عیوب خان کے الیکشن سے اس پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں دیکھیں یہ جب میں فاطمہ جناہ کے لیے کام کر رہا تھا سب کو پتا تھا کہ عیوب خان جیتے گا ہماری نیچر یہ دیکھیں کہ لوگوں کو اس وقت ریٹ بڑے کم تھے پستول کا لسنس کافی ہوتا تھا یا گاڑی کا روٹ لاور پنڈی کا بس کا پرمٹ روٹ پرمٹ مل جانا سو میرے خیال میں سارے الیکشن اس ملک میں سوالیاں نشان تھے لیکن اس سے گیا گزرا تھکا ہوا اور بے وزنی اور بے عزت بے توقیری بے اہمیتی اور جمہوریت کے موں پہ تماشے کا الیکشن کبھی نہیں ہوا جو یہ ہوا سنتالیس والا بھی وہی ہیں اور پنتالیس والا بھی وہی ہیں لیکن وہ پنتالیس والوں سے سنتالیس والوں کی تداد زیادہ ہوئی تداد سے کیا ہوتا سر جی تداد ہمیشہ ہر دور میں سر کٹتے رہے اہل وفا کے ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش ہر دور میں ایک مارکہ کرب و بلا ہے ہر دور یزیدوں کا طرف دار رہا شکس اب یہ ابھی حالات اس جانب آ گئے ہیں تو اس سے بہتری میں آپ کو پنتالیس دن دے رہا ہوں میرے حساب سے اچھا اشید کے حساب سے کہ یہ مہینہ بڑا ہے میں دس پندرہ دن کا مجھے اضافہ دے دیں پنتالیس دن نتیجہ نکلے گا اچھا یا برا کیونکہ ایکانومی ڈیزاستر ہے محلوں کے حالات بڑے خراب ہیں کیا کہوں اب آپ کو میں اپنے محلے کی بیستی نہیں چاہتا میں نے وہاں پیداش کی ہے بھاوڑا بزار میں کہ دودھ والا بھی کہتا جی کہ دودھ ذرا دیر سے کھولوں گا جی دکان اس کی یہ وجہ ڈرتا ہے نیاری والے نے دو دو گن مین رکھے ہوئے جی اب جنازے والی بات بھی بتا رہے ہیں سر جی جنازہ تو دل کے وقت لوٹا گیا مسجد صبح فجر کی نماز میں مقتدی نہیں جا رہے صرف بزرگ بزرگ جو میری طرح آخری پانچ اوور کا میچ کھیل رہے ہیں جن کو پتا کہ کسی نے ٹس کر بھی دی تو خیر ٹھیک ہے اللہ گراہ میں مارے جائیں گے اللہ نہ کرے شیخ صاحب ایسا ہو میرا مطلب ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تیلی ملا لاتو ملا باپنا بزار آریہ ملا ایوری ملا سٹریٹ پولیس کو رپورٹ نہیں کر رہا جی وہ ان سے نفرت کرتا ہے ایک فیصد لوگ شاید وہ بھی نہیں جاتے کوئی پولیس والا کسی گلی ملے میں مکان کرائے پہ نہیں لے سکتا ان ملوں میں جہاں ہمارے میرا ساتھ اولدار صاحب رہتے تھے پولیس کے لیکن آپ کوئی سوچے کہ بھئی یہاں پہ کوئی کرائے پہ اس کو مکان مل جائے گا نہیں ملنے کا اتنی نفرت ہے اتنی نفرت ہے کہ مجھے بار بار کہتا ہے کہ تم ٹی وی پہ کیوں نہیں آ رہے میں کہتا ہوں میں آ کے کیا کروں گا آپ مجھے کوئی بتائے کہ میں کیا کروں گا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ معاملات حالات ایکانومی اقتصادیات لوگوں کا کاروبار بزنس بچوں کی فیص نہیں ہے میں آٹھ گھنٹے والی بیٹھنے والا آدمی جی ایک گھنٹہ بیٹھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے مسائل ہیں لوگوں کے میں نہیں آل کر سکتا ہم نے پچھلے یہ انتخابات سے قبل سروے کیا تھا شیخ صاحب کوئی سیونٹی تیری پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم شیخ رشید صاحب کو بوٹ ڈالیں شاید سو فیصد بھی مجھے دے سکتے لیکن خدا مجھ سے راضی ہے اس نے میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی رضا تھی اور میری اس میں بہتری تھی کیونکہ چالیس دن چلے کے بعد جن کے پاس میں تھا اللہ ان کو عجر دے وہ بہت اچھے لوگ تھے چالیس دن جس کے پاس میرا وہ بڑے اچھے افسر تھے انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی کوئی میرے ساتھ بدکلامی نہیں کی لیکن ایک جگہ پھیک دیا چالیس دن کے لیے ٹھیک ہے فلمیں بھی لگتی تھی رات کو وہ پروڈیکٹرز کی جس سے میرا ذینی مسئلہ اتنا سٹرونگ نہیں رہا صحیح تو وہ ٹورچر تھا خاص قسم کا نہیں مجھے ٹورچر نہیں ہوا لیکن جب میں آنکھوں پہ تکیہ رکھ کے سوتا تھا دوائی کا چھپا کے میں لے گیا ہوا تھا نین کی گولیاں بھی کھاتا ہوں اس چالیس دن میں چالیس دن مکمل بند رکھا روشنی اندھیرے میں یا ایک ہی کمرے میں ایک ہی کمرے تھا اس میں اچھا اور کوئی تو سونے کا کیسے تھا سونے کا کیا کہتے ہیں اس کو میٹرس لگائے میٹرس تھا میٹرس تھا تکیہ تھا قرآن تھا مسئلہ تھا اور باقی دنیا کوئی مجھے پتہ نہیں میں کہا تھا اچھا شیخ صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کو علم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے حالات اس طرف چلے گئے میرا سارے زندگی فوج سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں جنرل اختر عبدر ایمان جو ڈی جی آئی تھے اس وقت اور وہ لال ویلی مہینے میں ایک دفعہ آکے گپ شپ مارا کرتے تھے بلکہ میں آپ کو یہاں پہ کٹنا چاہوں گا مادر کے ساتھ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب حالات کسی کے خراب ہوتے تھے ان کے ساتھ تو شیخ رشید صاحب ہوتے تھے پہلے نواب زادہ نصر اللہ صاحب جمہوریت کو کٹھا کرتے تھے اس معاملے میں شیخ صاحب کو کہا جاتا تھا سر میں تو ایسا سمجھ لیں کہ کبھی آرمی چیف کے ساتھ اپائنمنٹ سے نہیں ملا تھا جب میرا جی جا تو میں نے گیٹ سے کہا کہو کہ شیخ رشید آیا اتنے میرے تلقات تھے اور پھر اتنے برے تلقات ہوئے کہ کسی کو بتا ہی نہیں تھا کہ میں کہاں مجھے نہیں بتا تھا میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے لیکن یہ میں کہتا ہوں میں نے مرنے ہے کہ جو آفیسر تھے وہ اچھے لوگ تھے کسی نے بتنگیزی نہیں کی میرے ساتھ اب یہ جو تعلقات آپ کے اس وقت کھٹائی میں ہے کیونکہ یہ سب ہو گیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہے ابھی بھی اسی طرح میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے یہ مجھے الیکشن میں پتا تھا کہ میں جیل میں ہوں گا الیکشن میں یہ چھوٹے سے بندے نے کسی نے مجھے کہا پہلے پتا لگ گیا پہلے پتا لگ گیا تھا کہ الیکشن میں آپ جیل میں ہوں گے ویسے کیوں پیسے زیادہ اجزاں پتا تھا کہ اگلے دن میری زمانت ہو جائے گا ہو جانی ہے یہ مجھے پتا تھا کہ الیکشن میں میں جیل میں ہوں گا اور جس دن الیکشن ختم ہوں گے میری زمانت ہو جائے گا آپ کو انٹرویو دینے کیلئے فورس کیا گیا تھا میں چار منٹ میں آ سکتا تھا اگر میں عمران خان اور پشرا بیغم اور ون نائن زیرو جو بھی ہے اور یہ سائفر اس پہ بات کرتا جو ان کے بیان تیار تھے صحیح ہے اگر میں ان بیانوں پہ دسخت کرتا ان کی ویڈیو پہ بیان دیتا تو میں بھی میرے اوپر جو شاتی ہیں میں کسی کے خلاف الزام نہیں لگانا چاہتا لیکن آپ شاتی دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ سارے وہ لوگاں جنہوں سے رہا ہوئے اس بنیاد پر کہ انہوں نے ہمارے خلاف شاتے دی اگر میں چار سیکنڈ کے لیے بھی دسخت کر دیتا عمران خان کے خلاف اس کی بیغم کے بارے میں جو انہوں نے ایک پورا دیباچہ تیار کیا ہوا تھا اور تو مجھے چالیس دن نہ کارٹنے پڑتے انہیں پتا میری صحت خراب ہو گئی کافی زیادہ میرا چالیس کلو وزن کم ہو گیا اچھا کووٹ میں بھی ہوا تو اور یہاں بھی کووٹ بھی دو دفعہ ہوا مجھے اور پھر وہ سمجھے کہ یہ بندہ کا انہمت ہے ہی نہ لگ جائے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ پڑنا ہے میں نے وہ نہیں پڑا جو انہوں نے مجھے دیا میں نے نہیں پڑا شیخ صاحب آپ نے نہیں پڑا لیکن آپ باہر بھی آ گیا اور ابھی تک آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں آپ چاہتے ہیں میں اپنی مائی کو دعوت دوں کبھی بھی نہیں میں اپنی زندگی اس لیے جی رہا ہوں کہ میرے انٹرویو سے وہ خوش نہیں ہیں اچھا وہ جو ہوا ہے وہ فیل ہے انٹرویو انہوں نے کہا کہ اچھا ویسے شیخ صاحب داد دینی پڑے گی آپ کو آپ کی سیاست کو بڑا ٹرک کیا آپ نے جی آہ وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا اوپر اچھا انہوں نے کہا بندہ آتھ کر گیا سو وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا تو میں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ عمر کے ایک اسے میں میں عمران خان یا اس کی بیغم یا کسی کے بارے میں کوئی مروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے غلط بات کی تھی صحیح ہے سو اس لیے میں کنارہ کشی پہ آ گیا ہوں کوئی انٹرویو نہیں دیتا کوئی بیان کوئی ٹویٹ کوئی کش نہیں کرتا آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اچھا شیخ صاحب ادھر رابطہ نہیں ہے تو عمران خان سے بھی نہیں ہے نہیں میں مجھے کسی نے پی ٹی آئی سے تو میرا کوئی میں تو ہوں نہیں اس میں بلکل آپ کی تو اپنی جواہت ہے لیکن صرف عمران خان کے ساتھ میری دوستی ہے گئے میرے اگلی جیل میں میں نے پتہ نہیں کیسے جاتے ہیں لیکن میرے اس کے ساتھ تلقات میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے بعد کوئی کمیونکیشن ہوئی ہو کسی ریفرنس سے کوئی بندے نے پھر گا مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے جلسے والسے میں جانا میں نے کہا نہیں ابھی میں پنتالیس دن انتظار کروں گا میرے نزدیک ابھی سخت کلاؤڈی ہے کسی کے پاس کسی کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے صحیح ہے کسی کے پاس بھی مسائل کا حل نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ پھرکو کر پھٹے گا اچھا اس کے بعد کے سرات کیا ہوں گے پھر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات مزید خراب ہوں گے خراب ہوں گے ہاں جی اچھا ذر میں اپنی گلی سے یہ سوچ کے کہتا ہوں لال اویلی میں جو میں دیکھ رہا ہوں لال اویلی میں ایک گھنٹے میں آٹھ گھنٹے میں نہیں اگر میں آٹھ گھنٹے کا پرانا ٹائم ٹیبل رکھوں تو شاید میں خود دپریشن میں چلا جاؤں صحیح ہے لوگوں کے پاس بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں بجڑی کے بل کے پیسے نہیں ہیں ایک بات کہوں گا قوم مجھے معاف کرے ساری علاقے نے تین ٹائم کی بجائے دو ٹائم روٹی کھاتی ہے صبح کا ناشتہ کرتی ہے اور شام کی روٹی کھاتی ہے دوپیر کو سب نے سلک کر بھی ہے یہ حالات شیخ صاحب یہ بڑے ورس حالات ہیں اچھا شیخ صاحب آخری دو تین کوئسٹن ہے اس کے بعد ہم اس کو گلوز کر دیں گے مجھے یہ بتائی گا کہ ابھی جو عدالت میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی درفاستوں پہ ان کی وہ ریاہ ہو رہے ہیں کچھ یا وہ کہہ لیں کہ زمانتیں منظور ہوگی ابھی تک قید میں آئیں وہ واپس آتے ہیں ریاہ ہو جاتے ہیں تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں جب زیاو لک اور بھٹو کی لڑائی تھی تو لوگ کہتے تھے قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا مشہور سلوکت ایک جائے گا ایک نے جانا ہے اور عوام کی اکثریت جو ہے عمران خان کے ساتھ ضرور ہے لیکن اس کا حل کیا نکلتا ہے ان حالات کا وہ میں نے آپ کو پہلے ہی ایک بات بڑی ننگی کہہ دیا ہے کہ یہ مہینہ ہے میں اس کے بعد پندرہ دن اور دے دیں نتیجہ نکلے گا اچھا شیخ صاحب دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب واپس آتے ہیں حالات نوربل ہو جاتے ہیں تو آپ سٹینڈ کریں گے ان کے ساتھ دوبارہ بے میری خان عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی میں ایک انچ بھی فرق نہیں آپ کی ابھی بھی حمایت اور محبتیں عمران خان عمران خان کیا صرف عمران خان واقعی پارٹی شارٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق